ہلو دوستو ہمارے چینل میں آپ کو حوش آمدید ہے ڈراما صرف ہمار کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوٹ کا پرومو جاری ہو چکا ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ لائبہ نے وقاس کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا ہے اور اسی سلسلے میں وہ حریم کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ میری شادی میں شرکت کریں گی تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی سب لوگ لائبہ کی شادی پر بہت زیادہ خوش ہیں حاصل طور پر اس کا بائی فائز تو بہت ہی خوش ہے اس کے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اس کے باپ کی بھی یہی حائش تھی اور وہ لائبہ کا ساتھ دے رہا تھا یہاں پر اگر خوش نہیں ہے تو وہ لائبہ کی ماں ہے کیونکہ اس کا تکبر اس کا خمار ابھی ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا حالانکہ ڈراما صرف ہمار کی لاسٹ اپیسوٹ آ چکی ہے لیکن ابھی تک اس کا خمار ہتم نہیں ہوا فائز جب اس نکاح کی تیاری کے زسلے میں وہاں سے نکلنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو اس کی ماں اس کو روک لیتی ہے اور اسے بات کرنا چاہ رہی ہوتی ہے کیونکہ جب سے فائز کو اپنی ماں کی ساری حقیقت کے بارے میں پتا چلا ہے ان دونوں کی آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی کیونکہ فائز اس سے کترا رہا ہے فائز یہاں پر اپنی ماں کے روکنے پر اس کو کہتا ہے کہ آج آپ نے اپنے بیٹے کو کھو دیا ہے بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے پرانے زمانے میں اپنی اولاد کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا آپ نے بھی اپنے بیٹے کو اسی طریقے سے کھو دیا ہے اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ان ساری باتوں کے باوجود بھی وہ ذرا بھی نہیں گبراتی پریشان نہیں ہوتی اس کو پریشانی ہے تو صرف و صرف یہ ہے کہ اس کا بیٹا اس کی بات نہیں مان رہا جس طرح اس نے اپنے شوہر کو باتیں منوا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا چاہے کرپشن کے ذریعے ہی سہی وہ اپنے بیٹے کو بھی وہاں پہنچانا چاہتی ہے دولت کے انباہ لگا دینا چاہتی ہے لیکن اس کا بیٹا اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے دوسری طرح لائبہ اسے کہتی ہے کہ اچھا ماں مجھے اجازت دیں تو اس کی ماں اس کو یہی کہتی ہے کہ میں تمہارے لئے ہوشیہ چاہتی ہوں لیکن تم اپنے آپ کو برباد کرنے کے لئے جا رہی ہو لیکن وہ اس کو یہ نہیں کہتی کہ میں تمہارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں وہ اکیلی ہی پیچھے رہ جاتی ہے اور اس کی بیٹی اور فائز شادی کی تقریب کے لئے چلے جاتے ہیں فائز اپنی بہن لائبہ کے ساتھ ہے اور نکاح کی تیاری کر رہا ہے اتھی دیر میں گھر کا دروازہ پر کوئی آتا ہے تو وہ کھولنے کے لئے جاتا ہے تو وہاں پر وہ حریم کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتا ہے اور ساتھ ہی شرمندہ بھی ہوتا ہے حریم یہاں پر اپنے باس کے ساتھ آئی ہے شادی کی تقریب میں شرکت کرنے کے لئے فائز کوئی سب کا پتہ نہیں تھا کہ حریم بھی شادی میں شرکت کے لئے آئے گی وہ اسی لئے حریم کو اور اس کے باس کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران پریشان ہو جاتا ہے لیکن اس کو اب ساری حقیقت پتہ چل چکی ہے وہ بہت زیادہ شرمندگی محسوس کر رہا ہے اس سارے سلسلے میں وہ حریم کے بارے میں اب پازیٹیو سوچنا شروع ہو گیا ہے وہ ان رشتوں کو بالکل بھی نہیں چھوڑ رہی اور یہی بات اس کی عزت میں اضافہ کرتی ہے اس کے وقار میں اضافہ کرتی ہے وہ اپنی نم دیدہ آنکھیں لے کر وہاں سے علیدہ دور ہو جاتا ہے اور حریم سے کچھ بھی نہیں کہہ پاتا دوسری طرح حریم اور وقاس کی شادی ہو جاتی ہے بہت ہی سادگی کے ساتھ نکاح کے بعد لائبہ وقاس کے ساتھ تصویریں بنواتی ہے اور ساتھ ہی وہ اپنے بائی فائے سے کہتی ہے کہ ہم دونوں کپل یہاں پر تصویر بنواتے ہیں فائز بہت شرمنگی محسوس کرتا ہے کہ وہ حریم کے ساتھ کیسے کھڑا ہو کر تصویر بنوائے گا لیکن لائبہ کے کہنے پر وہ وہاں پر چلا جاتا ہے اور وقاس اپنے دونوں کپل کی سیلفی لیتا ہے یہاں پر حریم کا باس ان دونوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو وہاں پر بہت ہی عجیب اور اجنبی محسوس کرتا ہے اور اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ حریم اور فائز کو ایک ساتھ ہونا چاہیے ان کے درمیان یہ جو دوریاں ہیں یہ جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور ہو جانا چاہیے اور اس لیے وہ ان دونوں کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن حریم بعد میں اکیلی ہی آفیس چلی جاتی ہے فائز اس سے کچھ بھی نہیں کہہ پاتا کوئی بات چیت نہیں کر پاتا وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کس طریقے سے اس سے بات چیت کرے اور معافی مانگے فائز یہاں پر بہت کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ مدسر کے آفیس میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اس کو اپنے دل کی کیفیت بتاتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ حریم نے مجھ سے خلا مانگی ہے تو میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں دراصل وہ حریم کو دکھ نہیں دینا چاہتا وہ ابھی بھی اپنے اندر کی انا کو ختم نہیں کر پا رہا اور مدسر سے اسی حصے میں پوچھتا ہے کہ کیا اگر میں اس کو طلاق دے دوں تو آپ کیا اس سے شادی کر لیں گے جس کے بعد مدسر بہت زیادہ افسوردہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کا مطلب کی بات نہیں ہے میں نے جو بھی کرنا ہے وہ میں کروں گا جس پر فائز بہت زیادہ شرمیندہ ہوتا ہے کہ مجھے اس قسم کی بات نہیں پوچھنی چاہیے تھی ابھی ان دونوں کے بعد یہ ساری بات چچھا رہی ہوتی ہے تو یہاں پر حریم بھی آ جاتی ہے اور فائز کو دیکھ کر بہت زیادہ حیران پریشان ہوتی ہے اور فائز کے جانے کے بعد اس کے دل کی کیفیت بھی اس سے جانے کی کوشش کرتا ہے اس کو یہ تو اندازہ ہے ہی ہے کہ حریم اس کو پسند نہیں کرتی وہ صرف اس سے ہمدردی کرتی ہے اس کی دکھی زندگی کو دیکھ کر اس سے ہمدردی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتی وہ اسے محبت نہیں کرتی لیکن اس کو اندازہ نہیں ہے کہ حریم چاہتی کیا ہے اس لیے وہ اس کی کیفیت جاننا چاہ رہا ہے اور اس سے بات چیت کرتا ہے مندصر کس باتوں کے بعد وہ سوچ میں پڑ جائے گی کہ وہ اس سے کیسے اپنا ناتا توڑے اور آخری اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار فائز اور حریم ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے اپنی معافی تلافی کر لیں گے ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں گے اور بہت زیادہ شرمندہ ہوں گے کیونکہ فائز کو حقیقت کا پتہ چل چکا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی ماں کا قیادرہ ہے اسی لیے وہ اب اس رشتے کو جوڑنا چاہتا ہے کیونکہ وہ موبائل جس سے اس کو میسج آ رہے تھے وہ حریم نہیں کر رہی تھی اس کی ماں کر رہی تھی اور یہ سب کچھ آپ فائز کو پتہ چل چکا ہے حریم کا باپ اور بھائی پہلے اس معاملے میں تھوڑی سی سختی دکھائیں گے لیکن جب ان کو آئیڈیا ہوگا کہ حریم بھی یہی چاہتی ہے کہ وہ فائز کے ساتھ رہے اور ان کا آپس میں رہنا ہی ایک دوسرے کے لیے بہتر ہے تو وہ اس معاملے سے دور ہو جائیں گے اور ان کو اکٹھا ہونے میں مدد کریں گے تو آپ نے دیکھا دراما صرف ہمار کی لاسٹ اپیسوڈ میں سب لوگوں کا ہمار ٹوٹ جائے گا سب لوگ جو کہ مغرور تھے چاہے وہ ناصر ہو چاہے وہ فائز ہو کسی نہ کسی طریقے سے ان کا ہمار ٹوٹ چکا ہے اور جس کا ہمار نہیں ٹوٹا وہ ان کی ماں ہوگی جو کہ اکیلی رہ جائے گی جس طرح مدسر کی بیوی کا ہمار نہیں ٹوٹا تھا تو وہ اسی طرح اس زندگی سے چلی گئی اس دنیا سے اپنی زندگی کو ہتم کر دیا اور یہی کام اب فائز کی ماں کے ساتھ ہونے والا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا اس کی اپنی اولاد بھی ایک ایک کر کے اس سے دور ہو جائے گی تو دیکھتے رہیے دراما سے ہمار اس کی لاسٹ اپیسوڈ ملتے ہیں کسی نئے پراجیکٹ کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ